اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چیز پر قدرت رکھتے ہیں ذکر دو چیزوں کا چل رہا تھا ان دو قوموں کا جنہوں نے نقضِ احد کیا اور جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے احد و قیمان کو توڑا اور وادل کی خبرگیری نہیں کی ایک قوم ان میں سے وہ تھی جو عیسیہ یہودی تھے پہلے ان کا ذکر کیا ان کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے پاس اپنے حبی علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھیجا ہے اس کتاب کو بھی اور یہ کتاب اللہ طرف تمہیں دعوت دیتی ہے جو کوئی شخص کی اس میں یہ قلب ہے کہ اللہ کی راہ کو پہچانے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے تو صبح السلام کئی راستے ہیں سلامتی کے اور ان کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے اور اسی طرح یہ کتاب سلمات سے مور کی طرف بھی لے جاتی ہے اور دیسری چیز یہ بھی بتائی کہ یہ کتاب صحیح راہ کی طرف اقائد کرتی ہے اب اس کے بعد جو اصل جڑ بنتی تھی ان دونوں کی کہ ان دونوں نے آخر کیوں گمراہی کو اختیار کیا وہ تھا شرک کہ اللہ کے ساتھ جب کوئی آدمی شرک کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں قبری طور پر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ پلانچیز میں اللہ کی اگر ناپرمانی بھی ہو گئی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بس اللہ کے جو مقرب ہیں اللہ کے جو قریبی ہیں اور جو خدا کے علیہ وآلہ شریک ہیں ان کے ذریعے سے میں کام چلا لوں گا اور اسی طرح جب سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں بلکہ میرا واسطہ تو زیادہ خدا کے محبوبوں سے اور خدا کی پاک مخلوق سے ہے اور میں ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤں گا تو پھر انسان طبیع طور پر خدا کی توریب میں کمزور پڑ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات شرک کی زجڑ کی اس کے متعلق فرمایا کہ تمام وہ لوگ کافر ہوئے لقد قفرہ بلا شک و شبہ یہ بلا شک و شبہ سے جو ترجمہ اس کا کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لام جو ہے یہ جو آرہ آباس میں اول توقع تاقیب کے معنی میں آرہا ہے یہ جب داخل ہوتا ہے قد پر تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بتہبیق یہ بات ہوئی تہبیق کے ساتھ یہ نفتی بات ہو گئی اور اس کے بعد جب قد ماضی کے سیغے پر داخل ہو جائے تو وہ گیا قسم کے معنی میں آتا ہے کہ یہاں بھی کفرہ جو ہے ماضی کا سیغہ ہے اور قد اس پر جب داخل ہوا تو ترجمہ ہی ہو گیا کہ بلا شک و شبہ یقیناً قسم ہے اللہ کو اس کی ذات کی یعنی یقینی بات ہے اپنی بات ہے کہ اللہ کی نہ کالو جن لوگوں نے یہ کہا اب یہ لوگ کون ہیں کنوں نے کہا ہے وہ عیسائیوں اور عیسائیوں کا کوئی بھی فرقہ ہو اللہ تعالی نے یہاں پر ایسے مناسب پارشاہ فرمائے ہیں کہ اس کی نسبت براہ راست تو کسی کی طرف ہوتی نہیں کہ سارے کے سارے عیسائی کیونکہ عیسائیوں میں متعدد فرقے تھے کچھ فرقے ایسے تھے جو اس بات کے سرے سے قائل نہیں کہ اس کے مسیح علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ خدا ہے اور کچھ فرقے ایسے تھے جو اس بات کے بھی قائل نہیں تھے کہ مسیح علیہ صلی اللہ کو عام بشریت اور انسانیت کے علاوہ کوئی شرق حاصل ہے وہ کہتے تھے بس کا غمبر جیسے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ ماضی میں ہوتے تھے ایسے ہی یہ بھی تھے کچھ فرقے ایسے تھے ان کے جو بہت زیادہ مبالغے میں چلے گئے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی بھی فرقے کی بجائے یہ کہا کہ ان اللہ ہو المصیح مریم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح علیہ صلی اللہ وآلہ اللہ تھے یہ سارے لوگ کافر ہوئے یہ سب کے سب لوگ منکر ہوئے اس سے رد نکلتا ہے ان تمام لوگوں کا اور ان تمام فرقوں کا جو خالق اور مخلوق کے درمیان اتنے اتحاد کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں رہا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالی نے یہ جو ایک جمعہ کہا ہے کہ ان کا کفر اس عقیدے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے پاک اور نیک بندے کو اللہ کے ساتھ ملا رہے تھے اس سے رد نکلتا ہے ان تمام لوگوں کا جو اللہ کو بندے کو ملاتے ہیں خدا کے ساتھ اس طور پر کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے بس آپ اسے ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ پلان مزرگ تو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ بس خدا میں کوئی فرق کی نیرہ تھا اللہ نے اس چیز کا رد فرما دیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے بندہ جو اپنے مرتبے اور مقام میں اتنا بڑھ جائے کہ بالآخر وہ خدا بن جائے اور خدا تعالی اپنے مقام سے اتنا نیچے آ جائے کہ وہ بندہ بن جائے یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی اللہ زہر حال اللہ ہے اور بندے بندے ہی دعا کرتے ہیں اور اس میں زمنی طور پر ابن مریم بھی جو مسئل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ مریم کے بیٹے تھے علیہ السلام ان کی اپنی حیثیت خدا ی تھی تو کیا ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی خدای میں کوئی دخل سرے سے تھا ہی نہیں وہ تو اللہ کے پاک اور نیک بندے تھے اور خدا نے انہیں موجزانہ طریقے پر پیدا کیا تھا اقل آجز تھی کہ ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق کی کوئی تشریر کر سکے بس اتنی بات ہوئی تھی تو اس لیے یہاں پر تو عیسائیت کا رد اور اس کے زمن میں ان تمام کرکوں کا رد اب اسی طرح محب سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جنہیں وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وجود کی وحدت کے صوفیہ قائل ہیں کہ صوفیہ کے اور ایک ہے کہ وجود کس چیز کا نام ہے وحدت الموجود اور وحدت الوجود میں فرق ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ اس پاتھ کے قائل ہو گئے ہیں کہ وحدت جو ہے وہ موجود ہے حالانکہ صوفیہ جس پاتھ کے قائل وہ وحدت الوجود تھی اور وحدت الوجود میں اور وحدت الموجود میں بڑا فرق تک وحدت الوجود کے نظریے کا تعلق ہے ایک بات تو یہ سمجھ بینی شاید کہ صوفیہ اور مشاہد کے جتنے بھی احوال ہیں آدمی جب تک اس راستے سے خود گزرا وانا ہو محض ہے کہ علمی تنقید کرنے سے اس کا کچھ فائرہ نہیں ہوتا ان چیزوں سے انسان جب گزرتا ہے پھر جا کر اسے پتہ جلتا ہے کہ اچھا یہ وہ چیز تھی جسے صوفیہ نے اس چیز سے تعبید کیا مثل ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کو کشف ہوتا ہی ظاہر ہے کہ یہ بہتہ بات ہے یہ جملہ بالکل علمی اور شرعی اعتبار سے قابل رج ہے کہ وہ کہیں کہے کہ کسی کو کشف ہوتا نہیں لیکن اگر اسے خود کشف ہو جائے گا کسی وقت میں تو پھر اس انسان کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ اچھا کشف اس چیز کا نام ہے الہام ہو جائے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اچھا الہام اس چیز کا نام ہے اسی طرح اگر اسے کہیں بھی کوئی روحانی مرتبہ اور مقام اس سے گزرنے کا موقع ملے گا تو وہ خود جان لے گا کہ یہ چیزیں یہ ہوا کرتی ہیں پھر اسے احساس ہو جائے گا کہ باتیں اس طرح کی کیسے لکھی گئیں اور ان کی اصل مراد کیا تو یہی حال وحدت الوجود کا بھی ہے اور وحدت الشہود کا بھی ہے یہ دونوں چیزیں دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے اور سارے مسلمان ہی تھے اگر اب وحدت الوجود کے مسلک کو علیہ وزباللہ خفر قرار دیا جائے تو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کی ضد کہاں کہاں جا کر پڑے گی تو صوفیہ کی جتنی بھی چیزیں ان میں جو چیزیں بھی انسان کو اول تو پتا نہیں ہوتی اس لئے اس معاملے میں بولے ہی ہیں اور جو چیزیں پتا بھی چل جاتی ہیں اس میں بھی پھر اہل علم کی تشریح اس کی احتیاج پھر بھی باقی رہتی ہے دو باتیں تو یہ ہوئی ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ آدمی ان چیزوں میں خود پڑا ہوا ہو اور یا اگر پڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے مسائل پر زبان بھی نہ کولے اور انسان سمجھے کہ قرآن حضرات کے اس بات کے قائل تھے لکھتے رہے ہیں امت میں وحرال ایک چیز رہی ہے تو کیا ضد ہے کہ آخر اس بات پر پتوا لگایا چاہے کہ یہ لوگ گمراہ علیہ عزباللہ تیسری چیز وحدت الوجود یہ ہے اور وحدت الموجود یہ ہے کہ وحدت وجودی کے قائل صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں در حقیقت اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ذات ہے ہی نہیں وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس چیز میں اللہ کا رنگ دیکھتے ہیں وہ جس چیز کی بھی نسبت دیکھتے ہیں اللہ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پہاڑ تمہیں خوبصورت نظر آتے ہیں ان کا اپنا وجود کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ تو اللہ ہی کا ذات ہے جس نے انہیں قائم کر کے رکھا ہوا ہے کسی چہرے میں خوبصورتی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مجھ جانے والی چیزیں ہیں اس پہ کیا مرنا ہے اصل ذات تو اللہ کی ہے جس کی یہ مخلوق ہے اور جس نے ان چیزوں کو تقلیق فرمایا تو کائنات میں ہر ہر چیز میں ہر ہر بات میں انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ کے ساتھ تعلق وہ چیز اللہ کے ہونے کی دلیل وہ جب انہیں اس طرح نظر آتی ہے تو اس کا نام وہ حضرت میں وجود رکھتے ہیں کہ وجود اللہ ہی کا ایک ہے اور باقی اللہ کے سامنے سب چیزیں ایسی ہیں جیسے نہ ہونے آپ دیکھئے جیسے کہ انسان کو محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے تو سارے جہان میں وہی چیز نظر آتی ہے ایک آدمی کو اپنے والدہ سے تعلق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو ہر جگہ ہر چیز میں انہی کی یاد آتی ہے کہ یہ چیز گھر میں کیسی رہے گی اس چیز سے وہ خوش ہوں گی اس چیز سے نا خوش ہوں گی اپنی بی بی سے محبت ہوتی ہے تو بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کسی اور آدمی سے محبت ہوتی ہے تو بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے یہ تو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اور یہ تعلق جب اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اتنی شدت اور قوت سے ہو جاتا ہے کہ اس پوری دنیا میں بس اللہ ہی پیش نظر رکھتا ہے وہ سوفی اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے حتیٰ کہ کافروں پر بھی جب نگاہ پڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور خدا انہیں اپنی طرف کھینچ لے کیونکہ ہیں تو بہرحال یہ بھی اللہ ہی کے پیدا کردار ہیں تو بہرحال یہ بھی اللہ کی مخلوق تو پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز انہیں گویا نظر ہی نہیں آتی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی قدرت اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ ایک چیز ہے وعدت الوجود اب دیکھئے یہ سمجھنے میں جو غلطی لگی سمجھنے میں یہ غلطی لگی کہ جن لوگوں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے محض اور اس میدان سے گزرے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات علیہ عزباللہ خدا کی شریک ہے اور خدا کے وجود میں شریک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے اللہ کا کوئی چیز اس میں شریک نہیں شریک تو ہونا در کنار علیہ عزباللہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ عبادت میں پتیدے میں تعظیم میں عدب میں وہ یہ کہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں جتنی بھی موجودات ہیں پہاڑ ہیں حسن ہے کہیں بھی کوئی چیز ہے وہ سب کی سب اللہ ہے اور صوفیہ یہ کبھی نہیں کہا والی عزباللہ وہ محققین اس کی تردید کرتے رہے انہوں نے کہا کوئی چیز تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے وہ چیز اللہ نہیں انہوں نے جو مخالقین تھے انہوں نے کہا کہ تم موجود کی وحدت کے قائل ہو کہ جتنی چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں موجود ہیں یہ سب کی سب خدا ہے اور یہ ان پہ بہت آمد اس لیے ابن عربی رحمت اللہ کی کتابوں میں جب تحریف کی گئی تو وہ وحدت الوجود کے مسلکے نہ صرف دعی تھے بلکہ اس فیلڈ کے اس میدان کے کبار آئندما میں سے بہت بڑے آدمی تھے ابن عربی رحمت اللہ ایک چھوٹا سا آدمی ہو رہی تھا وہ جب ان کی کتابوں میں تحریف کی گئی تو ایسی چیزیں لکھی گئیں جس سے یہ پتا چلے کہ ابن عربی رحمت اللہ جو تھے وہ وحدت وجود کے قائل نہیں تھے وحدت موجود کے قائل تھے کہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب اللہ اور ان کی کتابوں میں ایسے مضامین ڈالے گئے جو ملہد اور گمراہ لوگوں نے کلمی نسکے ہوتے تھے ایک کلمی نسکہ یہاں ہے ایک کلمی نسکہ مصر میں اب وہ مصر جب تک پہنچے گا کلمی نسکہ اس وقت تک وہاں کے لوگوں میں ممکن ہے دس سال بیس سال گزر جائیں اور جب وہ اس کتاب کو پڑھیں تو وہ کہیں کہ یہ بہت تجیب آدمی ہیں اس نے یہ گمراہ کی بات کیسے لکھتی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے شارانی رحمت اللہ کے ساتھ ہوا ہے شارانی کہتے تھے جب میں مصر میں پہنچ جاؤں تو میری اپنی کتابیں مجھے دکھائی گئیں اور وہاں کے روانے میں اس کے کفر کا خطوہ دیا جب میں پہنچ جاؤں میری بات سیت ہوئی تو لوگ بڑے حران انہوں نے کہا آپ کی کتابوں میں میں نے کہا لاؤ مجھے دکھایا گیا تو میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں یہ بات کہ کتابیں نقل ہوتی اور لوگ یہ گرور کیا کرتے حتیٰ کہ اتنی گرور کرتے تھے کہ شیعہ ایک کتاب لکھتے تھے اور اس کو سنیوں کی طرف منصوب کر دیتے تھے کہ فلان شاہ پڑی فکری نے یہ کتاب لکھی ہے یہ روایت اس نے یوں بیان کی اب شوافر سے پوچھا گیا کہ تم لوگ ایسی روایتیں انہوں نے کہا ہم کبھی کہہ سکتے ہیں سب جھوٹا ہے ہمارے ذمہیں یہ کتاب لگا دی گئی ہے ہم نے نہیں کہا اس بات کو شاہ محبس رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے نام اور کتابوں میں تحریفات ہوتی ہیں تحفہ اس میں شریعہ میں حضرت نے کئی صفحات کئی چیزیں اس کے متعلق لکھی ہیں وہاں آپ تفصیل دیکھ لیجئے گا تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ابن عربی یہ کہتے تھے کہ پھر ان کی بھی نجات ہو جائے اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی اس میں رہنے والے عادی یعنی اس کے ہو جائیں گے اور ابن عربی یہ کہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز گویا کہلے عزباللہ خدا ہے یہ جب چیزیں پہنچی ہیں شرک الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تک تو ان کی حمیت ایمان انہیں اس چیز کو گوارہ نہیں کیا انہوں نے کہا قطعن یہ بات نہیں ہو سکتی جو بھی کہتا ہے کوئی ابن عربی یا کوئی اور کتابیں انہیں کی سامنے تھی تو انہیں نے کہا ابن عربی یہ کہتے ہیں تو کائپے شیخ نے جن باتوں پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا ابن عربی کی اب بھی اگر وہی بات ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ہوتی تو اب بھی مفتی میں کاثر ہی کہتے ہیں یہ سب غلط خیمیاں اس چیز کا نتیجہ ہیں کہ لوگوں نے کتابوں ان کی گربر کر دی جب علامہ شارعانی رحمت اللہ نے لکھی تو انہوں نے اس کو بڑی تحقیب سے بیان کیا کہ ابن عربی رحمت اللہ کا موقف کیا تھا سلسکیہ کا موقف کیا تھا یہ جتنے چشتی سابری سلسلے کے لوگ ہیں اور چشتی نظامی یہ سارے وعدت الوجود کے قائد اور وعدت الوجود کا نظریہ یا وہ چیز اگر کفر ہوتی تو ریاض بللہ یہ سارے حضرات کے کفر کا پتوار رکھتا ہے اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ دین جتنے ذرائع اور واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے یہ جتنے صوفیات تھے حضرت مہین دین چشتی رحمت اللہ سے لے کے اب تک چشتی صابری اور نظامی یہ سب وعدت الوجود کے قائد رہے ہیں اور ان کو قافر کہنا یہ دین پر سے اعتماد اٹھانا ہے اسلاح سے حق جانے کی راہ ہے اس دیئے وعدت الوجود میں اور جو وعدت موجود ہے اس میں فرق ہے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ چیزیں خدا دیا جو اگرچہ قدیم نے بھی صوفیہ کرا تھا اس مسلق کے دعی اور اس مسلق کے بہت بڑے وقیل اور جن پر اس چیز کا غلوہ ہو گیا تھا وہ ہفتے مجدد الفیسانی سر ہندی رحمہ حضر لالک اور وہ وعدت شہود کے تھے اور وعدت شہودی کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگرچہ اللہ کی ذات کے سامنے یہ سب چیزیں فنا ہیں لیکن یہ چیزیں اگزست تو کرتی ہیں نا ان کا وجود تو ہے تم سرے سے تو اس کی نقی کر نہیں سکتے یہ بس وعدت شہود کو آسان دقسوں میں سمجھ وعدت شہود اور وعدت الوجود یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تذکیہ سلوک اور اللہ تعالی کی تجلیات اور خاص طور پہ مراقبہ حساب پہ کوئی آدمی پہنستا ہے پھر جا کر پھوٹی سالقین جو مراقبہ حساب تک نہیں پہنچے ہوتے ان کے لیے بھی دشواری ہوتی ہے ہاں اللہ کسی پہ اپنا فضل فرما دے تو یہ الگ بات ہے یہ وعدت شہود ہے اس کی مثال سمجھانے کو یوں دیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیں اور وہ صحیح طرح آگ کو اپنے اندر جب جذب کر لیتا ہے تو اب ایک نواقف آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو آگ ہے کہتا وہ صحیح ہے اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے یہ ٹکڑا ہے پھر وہ ہی آدمی جب ذرا سا غور کرتا ہے تو واقف ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ لوہا ہے مگر آگ کا رنگ اس پہ غالب آگ گیا گویا کہ آگ یہ ہی فرق ہے کہ جو آگ میں اور لوہے میں فرق کرتا ہے یہ وحد شہود کی بات کرتا ہے اور جو کہتا ہے کہ وہ آگ ہی ہے یہ غور وحد کی بات کرتا ہے اتنی سی بات تھی جسے دوسرے لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ ہوتے ہوتے اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا اور چونکہ لوگ اس مسئلے اور پہلے بھی کہتے تھے انہوں نے ان چیزوں کو سمجھے بغیر ان کی شدید مخالفت یہ جو ہم کئی مرتبہ ان ازرات تر نحم لیتے ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم اتنے مسئلک کی بات بلکل واضح طور پر کرنا چاہتے ہیں کہ بنیاء میں کسی بھی مسئلک کے دعائی اور کسی بھی مسئلک کے پیروکار اس حد تک آگے چلے جائیں کہ وہ دوسرے کو بالکل کافر اور گناہ گار ٹھہرانے لگیں یہ بات صراحة تن غلط ہے ہمیشہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ رکھنی چاہیے آخر اس تشدید کی ضرورت کیا پیش آئی ہنفی کہیں اتنے ہنفیت میں آگے بڑھ جائیں کہ وہ کہیں ہمارے علاوہ سب باطن ہیں اور ایمہ خلاسہ کا مسئلک مالکی شاقی اور یہ ہمبری سب عزی اللہ گمراہ ہیں تو ہنفی خود گمراہ ہو جائے کیوں آخر لوگوں ختم کرتے ہو بھئی انہیں بھی چینے کا حق دو وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں ان کا مسئلک ہے اور اسی طرح کوئی سننی اتنا بڑھ جائے کہ وہ سلفیوں کو کافر کہنے لگے اور انہیں مسلمان نہ سمجھے غلط بات ہے یہ چیزیں کئی مرتبہ تاریخ میں آپ کو ملیں گی کہ ایک فرقے کا جب تسلط ہوا ہے تو انہوں نے باقی سب کو ختم کرنے کی کوشش کر لی کہ جناب بس باقیوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کے خلاف بولنا ہے جو کس پہ ہم کہتے ہیں اب بھی کوئی آدمی چاہے اس کا سلفیوں سے تعلق کو اللہ آپ ذکر اللہ آپ یاد یہ سب انہوں کی پاسبانی کرتا ہے اور اپنی علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے ٹھیک ہے کوئی اسے برا نہیں کہے گا انہیں برا کہنا بھی گنا لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں سب ہمارے علاوہ دین سے نکل گئے یہ بڑی خطرناک بات ہے آپ مجدستان میں دیکھ لکھو غزنی سے یہ جو لوگ آئے تھے غزنوی اور لکھوی یہ دونوں حضرات ان کے آوازداد ہنفی تھے اور پھر انہوں نے اپنا مثلت سلفیوں کا کر لیا کوئی عجز نہیں اب تک غزنوی خاندان میں محاب اللہ غزنوی مرم تھے دعوت غزنوی تھے رحمت العالم نقشبندیہ میں بیعت کرتے ہیں اور ذکر ازکار کی تلقیم کرتے ہیں صرف نقشبندیہ کی کتابیں ان نظرات کیاں ہیں ہیں اہل حدیث مسلک کے اعتبار سے لیکن نقشبندی سلسلہ میں بیعت بھی کرتے ہیں ان کو کون برا کہہ سکتا ہے ان کا یہ تعلق تھا حنفیوں کے ساتھ اور حنفیوں کا اس کے ساتھ کہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ نے بوجود اس کے کہ لاہور کیا پورے بررے صغیر میں دھوم اور پورے بررے صغیر میں مر جا تھے قرآن پاک کی تفسیر عرصے تک انہوں نے پڑھائی حضر عبو الحسن ندوی رحمہ اللہ لے گئے تھے ندوہ سے ان کے پاس تفسیر پڑھ اور تفسیر حضر نے ان سے پڑھی مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی حضر نے مولانا احمد علی صاحب بوجود اس کے برد صغیر سے کونے کونے سے لوگ ان سے آتے تفسیر پڑھتے تھے اتنے بڑے آدمی تھے مگر جب تک یہ غزنوی حضرات رہے ہیں حضرت نے عید کی نماز کبھی نہیں پڑھائی ہمیشہ ان کے بیشے جا کے پڑھتے تھے اور فرما تھے یا علیہ اللہ میں سے حالان کہ یہ بکے ہیں نبی اور وہ بکے آئے دی کوئی ایسی بڑے مشہور رہے ان کے خاندان میں اب تک تعویز دکھتے ہیں اب تک پیری مریدی اس مسئلے چڑھتے ہیں یہ غصر کے ذرقی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ جیا کرتے ہیں اور معاشرہ اس سے صدرتا ہے سمرتا ہے ٹھیک رہتا ہے اور ایک چیز اس کے برعکس کہ جب انتسلت اور خلبہ ملے اور آدمی اپنے علاوہ سب کو سمجھنے لگے کہ یہ کافر ہو گئے یہ ختم تھا تو یہ ہے وہ چیز جو بہت شدید تنطیق کے قابل ہے اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے ریاکشن میں جب کوئی بولتا یا عمل لیتا ہے وہ بھی سٹیپ اتنے ہی اب وہی کتابیں سعودیہ میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں چھپیمی ہیں ہر جگہ موجود آپ نہیں لے لیتا انہیں پتہ تو وعدت الوجود کا مسئلہ اس کو بہت سے لوگوں نے خاص طور پر جن کا تعلق سلقیوں سے تھا انہوں نے کفر اسلام کا مسئلہ قرار دے دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی ضد جا کر تاں پڑے گی اور انہیں کیا بتا تھا کہ وہاں جلال الدین دونی رحمت اللہ آرہے یہ خود وعدت الوجود کے مسئلک کے دائی تھے ظاہر ہے کہ عربوں کے علاوہ بھی دین تھا نا عجمی بھی تھے ان میں بھی دین تھا تو وہ سارے کے سارے حضرات وجود کی وحدت کے قائل تھے موجودات کی وحدت کے قائل نہیں تھے کہ یہ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں سب اللہ وہ کہتے تھے ہمیں پتھر میں اللہ کی شان نظر آتی ہے وہ یہ کہتے تھے پہاڑ میں اللہ کی شان نظر آتی ہے درخت میں پتھوں میں اللہ کی شان نظر آتی یہ چیز ٹھیک تھی وہ یہ تھوڑے ہی کہتے تھے کہ درخت اور پہاڑ اور پنا یہ چیزیں اللہ تو کفر ہو جاتے اور اس کے مجدد الفیتانی رحمت اللہ پر غلبہ تھا وحدت وجودی کا اور پھر ایک مقام پر ایسا آیا جب اللہ نے اپنے قضل و کرم سے ان کے وحدت شہودی کی راہ کھولی اور جتنے نقش بندی حضرات تھے اور خاص طور پہ سید رحمت شہید رحمت اللہ اور ماں اسم شہید اور شاہب علیہ اور شاہب علیہ صاحب رحمت اللہ رحمت یہ سارے کے سارے حضرات وحدت شہودی کے قائل اور شاہب علیہ صاحب رحمت اللہ نے اور ان کے بیٹوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وحدت شہودی اور وحدت وجودی کو جمع کریں اور رسالہ کی اس پہ میں لکھا ہے کتابیں میں لکھی ہیں یہ بھی ایک لمبا مسئلہ ہے مختصر سا بیان اس لئے اس پہ کر دیا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وحدت وجود کے قائد ہیں وہ کافر ہیں اس آیت میں دیکھو یہ وحدت وجودی اس سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ عیسائی سمجھتے تھے کہ موجود جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب خدا ہیں علیہ عزو اللہ اور موجودات میں اس پہ مسیح علیہ سلام تھے انہیں وہ خدا سمجھے ہوئے تھے اللہ نے اس پہ کہ وہ سارے کافر ہوئے وقت کچھ ہوتا سیادہ تو اس وحدت شہودی اور وجودی پر آپ کو تقصیل سے بحث سناتے مگر کیا کریں بات وہ ہی آ جاتی اسے بھی پورا کتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا شبہ وہ کافر ہیں جو یہ اور اگر کوئی کہتا کہ مسیح اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس کے رسول ہیں اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے پھر کبھی بھی انہیں کافر نہ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی خدای کے قائل ہو اور حال یہ ہے کل آپ ان سے پوچھئے اور ایک تو یہ بات ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ فمن تو کس کا یم لگو زور چلتا ہے کون ہے آدمی جن فرشتہ کوئی بھی کون ہے ایک اور ایک آگی دو لفظوں کے بعد لکھا رہا ہے شئیعن کچھ بھی زردہ برابر تو مراد یہ ہوا مراد ترجمہ میں یہ پڑی کہ کون ہے جس کا زردہ برابر بھی زور چلتا ہے ٹھیک اُلْفَ مَنْ يَمْلِكُ تو کہیے پوچھئے کہ کس کا زردہ برابر بھی زور چلتا ہے کہاں پر من اللہ اللہ تعالی سے اللہ تعالی کے خدرت اللہ کی خدرت میں سے کون ہے جس کا زور چلتا کوئی چیز کم کر لے خدا کی قدرت کو اپنے اختیار میں لے دو چیزوں کی نفی ہوئی ایک تو من سے یعنی کوئی نہیں ہے اور ایک شیئن سے کہ ذرہ برابر بھی سمجھے سمجھے نا ایک من سے نفی کی ذاتوں کی کہ انسان جن پرشتے کوئی مفلوق نہیں اور شیئن سے نفی کر دی کہ ذرہ برابر چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ان سے کہ کس کا زور چلتا ہے کس کا بس چلتا ہے ذرہ برابر بھی اللہ تعالی سے ان اراد اگر اللہ یہ چاہیں کہ اللہ موت دے دیں مصیب مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی والدہ کب خدا نے موت دے دی وَمَنْ فِاللَّهِ جَمِعًا اور جو کوئی بھی ہے اس زمین میں تمام کے تمام ان سب کو اللہ تعالی موت دے دے تو کس کا زور چلتا ہے ذرا سا بھی زور چلتا ہے کسی اللہ کے سامنے تو دو چیزوں کی نفی ہو گئی ایک تو یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کا زور چلے اور اللہ کے سامنے زور کسی کا زیادہ تو کیا شیئن ذرا برابر بھی زور نہیں چلتا اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا تو ترجمہ بھی یہ ہو گیا یہ کہ کہتے ہیں کہ مصیب نے مریم اللہ کے آپ ان سے پوچھئے کہ کس کا زور چلتا ہے زرہ بھی ہے کوئی اللہ کے سوا جس کا زور چلے ان ارادہ اگر اللہ تعالی یہ ارادہ کر لیں اور وہ چانہیں کہ ان جو لکل مصیب حلاق کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرما ہے اور حلاق کا لفظ دو طرح سے ہے ایک تو ہے حلاق عذاب دینا یہاں پر بعض لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے اور ٹھوکر لگی ہے انہوں نے حلاق کے معنی عذاب کے کر دی ہیں یہاں پر حلاق کے معنی تبدی موت کے ہیں کہ تبعاً موت واقع ہو جائے کیونکہ مسیح کو کیوں خدا حلاق کرے انہوں نے کیا تصور کی ہے اور تمام کے تمام لوگ جو دنیا میں ہیں انہوں کتنے ہی خدا کے پیغمبر ہیں رسول ہیں اللہ کے اچھے بند ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کیوں آخر خدا انہیں حلاق کرے تو حلاق جو عذاب کے معنی میں ہے نا یہاں وہ مراد نہیں یہاں مراد طبعی موت ہے یہاں کوئی ترجمہ ایسا ہوا ہے مداز یہ ترجمہ یا تو اس کی تشریح ہونی چاہیے انہوں نے کی تشریح کی یا تو اس پہ نوٹ لکھ دیتے نا یہاں حلاق سے مراد طبعی موت ہے حلاق سے مراد خدا کا غصہ اس کا تہر اس کا نزول نہیں کیونکہ اللہ کیوں نازل کرے گا ان چیزوں کو ان سے پوچھئے کہ کون ہے ایسا جس کا کچھ بھی زور چلے اللہ تعالی کے جلال دیکھا اگر اللہ یہ چاہے کہ وہ طبعی موت دے دے حضرت مسیح علیہ سلام کو جو مریم کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کو تو اللہ تعالی نے موت دے دی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس پہ مرزائی لوگ یہ رحض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کس کا مددب ہے کہ مسیح ابن مریم بھی ہلاک ہو گیا اور ان کی والدہ بھی ہلاک ہو گئی اممہ ہم کہتے ہیں کہ جو آگے آرہا ہے کہ ومن فیل جمیان کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں تو کہ سب پہ موت آئی ہی ہے یہاں بہت چھپ ہو جاتے ہیں اس لیے دو کو اللہ تعالی نے یہاں پر دو کے متعلق کہا مسیح ابن مریم ایک ومن فیل اغض جمیان دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے سب یہ تو ہیں زندہ لیکن اور والدہ ایک ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت مریم کا تو چونکہ غلبہ ان دو کا تھا اس لیے اللہ تعالی نے سب کے متعلق یہ کہہ دیا کہ غلبہ جب زیادہ جب جملہ ہوتا ہے جسے بات کرتے ہیں تو جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس کے مطابق کر دیا کرتے ہیں کلام تو فرمایا تو وفات ہو چکی کون لوگ سکتا ہے یہ رد ہے ان پر بھی جو لوگ حضرت مریم کی علوہیت کے قائل تھے ان کی خدای کے قائل تھے اور اپنوں میں سلاسہ جنہیں کہتے ہیں نا ان میں سے ایک حصہ ان کا بھی ہے حضرت مریم کا بعض حضرت لیمین کو مانتے ہیں بعض اس کے مریم کو مانتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی والدہ پر جب وفات آئی تھی کون ہے جو اللہ کے یادوں میں اس کو نافذ کرنے میں ضررہ برابر حائد ہوا ومن پھر اللہ سے چمیئن اور دنیا کے تمام لوگوں کو اگر خدا موت دینا چاہے کون ہے جو اور زمین کے بھی ساری بادشاہ اس کی ہے وما بین ہما اور جو کچھ آسمانوں کے اور زمین کے درمیان ہے یہ ساری بادشاہ بھی اللہ ہی کی تو جب اللہ ہی کی سلطنت ہوئی اسی کی بادشاہ ہوئی تو جیسے چاہے اپنی مخلوق کو رکھے اور جو چاہے سو کرے کیونکہ تصرفات اس کے ہیں حقیقی مالک جب وہ ہے تو اپنی مخلوق کو جس مقام اور مرتبے پر رکھنا چاہے جو کچھ ان کا کرنا چاہے کوئی نہیں سے روک سکتا اور اشارت یہ فرمایا آگے کہ وہ جیسے چاہتا ہے تقلیق کرتا بناتا ہے جو چاہے یہ جو جو چاہے بنانا ہے یہ در حقیقت رد ہے اور جس جس جا کر پڑتی ہے بنیادی عقیدے پہ کہ عیسائیوں کا سارا عقیدہ اس مسیح کے متعلق بیس کرتا تھا اس بات میں کہ وہ ہر ایک سے یہی کہتے تھے کہ اچھا پھر بتاؤ ان کے والد کون ہے اچھا وہ خدا نہیں تھا تو ایسے پیدا کیسے ہو گیا اس کا اختیار کوئی نہیں تھا تو یہ سب کیا ہو گیا تھا اللہ نے فرما ہے وہ مخلوق تھے اور اللہ جیسے چاہے پیدا کرے عام دنیا میں پیدائش کہ جتنے طریقے دیکھتے ہو ان سب میں مادے سے آگے وجود پیدا ہوتا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اس سے وجود بن جاتا ہے اور اس میں بھی ایک تم دیکھتے ہو یہ چیز اور ایک اللہ کا حکم بھی تو ہونا چاہیے اللہ کی مرضی اور ارادے سے زندگی تخلیق میں آتی ہے اور اللہ کیا ارادہ اور اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی اللہ کے ارادے نے کام کی ہے اللہ جیسے چاہے ارادہ فرمالے یخلق ما یشا ان کی جو پیدائش تھی وہ تو تخلیق جو ہوئی تھی وہ خیر کے عادت ایک چیز اسے عام انسانوں پہ کیاس نہ کرو وہ تو ہم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا کہ ہم بغیر یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز خدا کے قبضے میں ہے اس کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں نکلی اس لیے جس بنیاد پر تم اسے خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے وہ یہ کہ پیدا کیسے ہوئے تو اللہ نے ویدہ کیا اللہ کا اللہ کیلئے ممکن ہے یعنی بات اس پہ کرو اگر اللہ کیلئے ممکن ہے یقیناً ممکن ہے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا اس نے مسیح کو اپنی قدرت سے تو اللہ کی قدرت پر نظر جانی چاہیے تھی تم اسے مسیح کا ذاتی کرشمہ سمجھتے ہو ذاتی طور پر سمجھتے یہ بات غلط ایک چیز کا رد کیا کہ عیسائی یہ حرکت کرتے ہیں اب دوسرا رد شروع ہوتا ہے وقالت یهود اور یہودیوں نے یہ کہا ون نصارہ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کون نصارہ بھی یہود اور نصارہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ نعم نو ہم ہیں ابناء اللہ اللہ تعالی کے بیٹے وَأَعِبَاؤُهُ اور اس کے پیارے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں یہ ہے چیز واؤ جو آئینا ابناء اللہ کے بعد اس واؤ کا عطف ابناء پر ہی پڑھتا ہے اور اَعِبَاؤُهُ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مزید تشریح اور تفسیر کے لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیدے ہیں بیٹے کیونکہ چہیدے ہوا کرتے ہیں اس لیے ہم خدا کے چہیدے ہیں خدا کے بڑے ہی پیارے ہیں ہم حفیقی اگر بیٹا ہو تو اس کے لیے استعمال وطیار ہوں ملکس وَلَد کا بیٹے وَلَد یہاں پر وَلَد نہیں فرمایا ابن فرمایا ان کا دعویہ بیٹے بیٹے بیٹے